ہیلو ٹیچرز کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آپ کسی سکول کالیج یا کوچنگ میں اگر ٹیچنگ کرتے ہیں اور آپ کو لوگ ڈاؤن میں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ آپ کے بھی کاش آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں آپ یوٹیوب پر آئے سرچ کیا ہاو ٹو شوٹ لیکچرز آپ کو سیکڑوں ویڈیو مل گئی کہ سکرین ریکوڈنگ کیسے کرنی ہے لیپ ٹوپ میں پریزنٹیشن میں کیسے پڑھانا ہے لیکن آپ اس چیز کے لئے یوز ٹو نہیں ہیں آپ سکول میں جائیں گے کوچنگ میں جائیں گے کالیج میں جائیں گے آپ کو ملے گا وائٹ وورڈ اور اسی پر پڑھانے کی آپ کو عادت ہے یہی آپ اچھا پریزنٹ کر پاتے ہیں اور ٹریڈیشنل وی بھی یہی ہے پڑھانے کا سٹودینٹس بھی اس میں اچھا انٹریکٹ کر پائیں گے سٹیلی دیکھتے بات کرتے ہیں اس کو آپ کے لئے سمپلیفائی کیسے کیا جائیں سب سے پہلے دیکھیں ریکوائرمنٹس کچھ بہت بیسک ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے پاس میں ان میں سے بہت سار چیزیں پہلے سے ہوں گی جیسے کہ آپ کو ضرورت پڑھے گی ایک وورڈ کی اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کے پاس میں وورڈ ہوگا اور مارکرز اس کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑھے گی ایک سمارٹ فون کی وہ بھی آپ کے پاس میں ہوگا سمارٹ فون کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑھے گی ایک ٹرائپورڈ کی جس کے اوپر آپ کو اپنے موبائل فون کو ماؤنٹ کرنا ہے یہ تھوڑا پروفیشنل اس لیے ہے کیونکہ اچھے سے موبائل سیٹ ہو جاتا ہے ادھر ادھر نہیں ہلتا ڈھلتا وہ تھوڑا پروفیشنل نہیں لگتا اگر ویڈیو آپ کو ہلتی ہوئی شیکی فٹیج ہوگی تو وہ انپروفیشنل ہوگا اس کے بعد میں ٹرائپورڈ کے بعد مائک دیکھیں مائک اس لیے امپورٹنٹ ہے اگر اوڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ٹیچرز جو ہیں سٹوڈنٹ سے انٹریکٹ نہیں کر پائیں گے اچھے سے گوڈ اوڈیو کوالٹی کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس اچھا اوڈینس آئے جب تک اوڈیو نہیں ہوگی تب تک آپ کے پاس اوڈینس نہیں ہوگا تو مائک آپ کو آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں اگر بجٹ ہے آپ کے پاس میں تو بویا کا مائک ہے بارہ تہرہ سو روپے کا مل جائے گا شاید سستہ بھی ہو گیا بویا ایم ون اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بہت اچھی اوڈیو کوالٹی جسے میں یوز کرتا ہوں ہاؤو ٹو شوٹ اب بات کرتے ہیں کہ شوٹ کیسے کرنا ہے ہم کو اس کے لیے ایک ایپ کی ضرور پڑی گی فری میں مل جاتی ہے پلی سٹور پر اوپن کیمرہ میں بتاتا ہوں اس کو کیسے یوز کرنا ہے سب کچھ بتاؤں گا اس کے بعد بات آتی ہے شوٹ کرنے کے بعد کی ایڈٹ کیسے کرنا ہے لیکچر کو ایڈٹ کرنے کے لیے بھی ایک دوسرا ایپ ہے کائن ماسٹر اس میں ایڈٹ کرنا ہے بہت آسان طریقے سے یہ بھی بتا دوں گا اب چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیکچرز کو یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی میرا سیٹ اپ کیسے پلے ایک بار میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو سامنے ٹرائپورڈ ہے اس کے اوپر موبائل فون ماؤنٹ ہے سامنے وائٹ بورڈ ہے صرف موبائل فون کو ماؤنٹ کیا مطلب کہ ٹرائپورڈ کے اوپر سیٹ کیا اور سامنے کھڑے ہو کر ایک ریکورڈ بٹن میں لیکچر سٹارٹ لیکچر شروع اور اس کو شوٹ کرنے کے بعد ایڈٹ کر کے سیدھا یوٹیوب پر اتنا سمپل پروسس ہے یہ سارا چلیے آپ کو سکھاتا ہوں کہ اوپن کیمرہ کو یوز کیسے کرنا ہے بہت سمپل میں چھٹکیوں کا کام ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو ابھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اوپن کیمرہ ایپ کو یوز کر کے لیکچرز کو شوٹ کیسے کرنا ہے یہ اوپن کیمرہ ایپ ہے پلے سٹور پر آپ کو یہ فری میں مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آئے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں سے اس کو یہ والا جو اوپشن ہے اس پہ اوکے کر کے آپ کو اس کو ویڈیو موڈ پر لگا لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہے بیک کیمرہ سے شیٹ کرنا چاہے تو بیک کیمرے سے شیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس جو فون ہے میں اس کے پرنٹ کیمرے سے شیٹ کرتا ہوں تو میں اس کو پرنٹ کیمرے پر سٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد پرنٹ کیمرے پر سٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک 3 dots کے آپشن ملیں گے آپ کو اس کو اوکے کرنا ہے اور یہاں سے شیور کر لینا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو کا ریزولیسن ہے وہ 19、20 x 1080 full hd پر سٹ ہو یہ سٹینڈرڈ ہے یوٹیوب کی طرف سے سب سے زیادہ prefer یہی کیا جاتا ہے اس کو واپس بند کر دیں گے اور اس کے سائیڈ میں دو بٹن ہے جس پہ plus اور minus لکھا ہوا ہے اس کو ok کریں گے اس میں جانے کے بعد ہم اپنے ویڈیو کا جو brightness ہے اس کو adjust کریں گے ہم اس کو کم کریں گے brightness کم ہوتا چلا جائے گا اس کو زیادہ کریں گے brightness بڑھتی جلی جائے گے دیکھیں اپنے اکورڈنگ ہم کو brightness set کر لینی ہے اور جتنی brightness ہم کو چاہیے جب وہ ہو جائے تو یہاں پر ایک lock کا button ہے اس پہ ok press کر کے ہم اس brightness کو lock کر دیں گے اب brightness اوپر نیچے نہیں جائے گی ویڈیو کی کہیں گے اتنا کرنے کے بعد ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے سامنے اور lecture shoot کرنا start کر دیں گے جیسے کہ اب اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں ویڈیو کا brightness بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا سارے چیزیں ایک جگہ set ہیں recording کا جو off button ہے وہ یہی ہے اور اس سے ہم easily record کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز کو یہاں سے جب ویڈیو ریکوڈ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اس کو edit کریں گے ہم نے lectures کو shoot کرنا سیکھ لیا ابھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں اپنے lectures کو edit کیسے کرنا ہے edit کرنے کے لیے ہمارے پاس میں ایک دوسرا app ہے جس کا نام ہے kindmaster most of the youtubers kindmaster کو use کرتے ہیں جو android users ہیں اور iphone users بھی آپ چاہے تو اس کا paid version use کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ کا اس کا وہ والا version بھی use کر سکتے ہیں youtube ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا یہاں پر اس کو جب open کریں گے کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے نظر آئے گا آپ کو plus کے button پر ok کرنا ہے اور 16 is to 9 کا ratio جو ہے select کرنا ہے پھر اس طرح کا interface آپ کے سامنے کھل کے نظر آئے گا یہاں سے آپ کو میڈیا میں جانا ہے اور جس بھی folder میں آپ کی ویڈیو جو آپ نے shoot کی ہے وہ ہے اس folder کو open کرنا جیسے میں نے open camera میں کی تھی تو open camera میں ملے گا مجھے وہ ویڈیو یہ والا ویڈیو تھا جو میں نے lecture آپ کو shoot کیا تھا جو آپ نے ویڈیو شروع میں دیکھا تھا اس کو جیسے ہی میں نے ok کیا یہ یہاں نیچے timeline یا play head پر آ گیا یہ کرنے کے بعد میں اگر اور بھی کسی clip کو لینا چاہوں تو وہ بھی لے سکتا ہوں for example میرے پاس میں ایک دوسرا clip ہے sorry یہ والا clip ہے میں اس کو لے لیتا ہوں ویسے کچھ اس میں ہے نہیں خاص تو اس کو میں نے یہاں سے ok کر دینا ہے اور پھر میرے پاس میں یہ option آ جائیں گے یہاں سے دیکھیجئے جس کا timeline ہے آپ اس کو اس طرح کر کے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یا shrink اور expand کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں کیا کرنا ہے آپ جب نے ویڈیو آپ نے shoot کی ہے تو ضرور اس میں کچھ ایسا part بھی ہوگا جو آپ کو ویڈیو میں نہیں چاہیے جس کو آپ cut کر کے نکالنا چاہتے ہیں جیسے ابھی میرے اس ویڈیو میں یہ والا part ہے تو مان لیجئے مجھے یہ والا part اس والے line جو red line ہے اس کے ادھر والا part trim کر کے نکالنا ہے تو مجھے اس پہ ok کرنا پڑے گا یہاں پر اس کو ok کرنے کے بعد یہاں پر ایک scissor کا option آئے گا اس پہ ok کرنا ہے اور trim left والا part کرنا ہے تو trim to left یا پھر مجھے ویڈیو کے last میں سے part نکالنا ہے کوئی یعنی کہ اس line کے ادھر والا part مجھے نہیں چیئے تھا تو آپ trim to right کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے بیچ میں سے کوئی part نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جہاں سے وہ part نکالنا ہے وہاں پر اس red line کو لے جا کے روکنا ہے اس کو ok کرنا ہے scissor کے button پر ok کریں گے اور split add play head کر دیں گے اس کے بعد ok کریں گے پھر اس red line کو وہاں پر لے جا کے set کریں گے جہاں تک ہم کو part نکالنا ہے اس کے بعد پھر سے ok کریں گے scissor پہ جائیں گے اور left والا part نکالنا تھا تو left پہ click کر دیں گے beach والا part نکال گیا اب آپ کا ویڈیو جڑ جائے گا جب آپ اس کو save کریں گے تو automatically وہ ایک ہی ویڈیو بن کے نکلے گا اسی طرح دوسری clip کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم images as add اس میں ہم اور بھی چیزیں add کر سکتے ہیں اسے کی images ہیں یا پھر ہم اس میں text add کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا layers میں جائیں گے سب سے پہلے media ہے میں آپ کو image add کر کے دکھا دیتا ہوں جہاں بھی جس بھی folder میں آپ کی image ہوگی اس folder کو open کرنا ہے اور for example مجھے یہ والی image add کرنی تھی میں اس کو ok کروں گا اور یہاں سے ok کر کے یہ images میں آگئی اب یہ image اس میں میں نے set کر دیا چھوٹا بڑا آپ اس image کو اپنے recording کر سکتے ہیں اس image کا time بڑھانا ہے تو اس play آپ کی اس timeline پر آگئی ہے یہاں سے آپ اس کے time کو increase یا decrease کر سکتے ہیں یہ image کتنی اچھی لگتی ہیں آپ png images use کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو text add کرنا ہے اپنے ویڈیو میں تو پھر سے layer میں جانا ہے text کے button پر ok کرنا ہے اور for example آپ کو لکھنا تھا heart and lungs اس کو لکھنا تھا لکھنے کے بعد آپ کو ok کریں گے آپ کی screen پر یہاں آ جائے گا یہ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جہاں بھی جس بھی position پر آپ کو یہ رکھنا ہو آپ اس کو وہاں چھوڑ سکتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں یہاں سے بہت easily ہو جائے گا اس کا font کا type change کر سکتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا اور اگر آپ اس میں اس کا time بڑھانا چاہے تو یہاں timeline سے drag کر کے اس کا time کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت easily ہو جائے گا پھر یہ کچھ ساری چیزیں تھیں آپ اس میں text add کر سکتے ہیں اس میں images add کر سکتے ہیں اور آپ اس میں trim کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو کچھ effects ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کوئی music لگانا چاہے یہاں سے audio لگا سکتے ہیں آپ اس میں voiceover دینا چاہے ہیں باہر سے آواز دینا چاہتے ہیں وہ voiceover میں جا کے ہو سکتا ہے یہ edit کرنے کا جو common process ہے جو آپ کی cd lecture videos کے لئے کرنا چاہے گے بہت easily یہ آپ کو ہو جائے گا save کیسے ہوگی یہاں پر ایک arrow کا نشان ہے اس کو ok کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کے باہر آ جائے گی اس پر ok کریں گے تو یہاں پر ایک share کا button ملے گا اس کو ok کرنا ہے اور یہاں پر آپ sure کر لیں کہ full hd 1080p اور 24 fps frame rate ہونا چاہیے اور پھر اس کو export پر ok کریں گے تو ویڈیو آپ کے render ہونے شروع ہو جائے گی یعنی save ہو جائے گی آپ کے phone میں تو یہ پورا process تھا دوستو دوستو ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے ایک بہت important چیز بتانی باقی ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ innovative lecture shoot کرنا چاہتے ہیں نئی technology کے ساتھ جس میں یہ whiteboard نہیں ہوگا ایک دوسری technology ہے بہت innovative لگتے ہیں lectures اس کا link description میں مل جائے گا اس ویڈیو کا کہ وہ lectures آپ کیسے shoot کر سکتے ہیں اور وہ lectures بھی میں نے shoot کر رکھے ہیں اگر آپ دیکھنا جائیں تو ان کا link بھی description میں مل جائے گا ایک نظر اس پہ ضرور مار لینا کہ وہ lectures آپ کو کیسے لگے مجھے feedback ضرور دینا آپ کا کہ اگر آپ اس lecture کو دیکھ کر اپنے lectures shoot کرتے ہیں link بھیج سکتے ہیں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کس طرح lectures کو shoot کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیے بات اور گروہ دکشنا کے طور پر اس ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا دھنیے بات